جامعہ مسجد قباندر خطبہ جماعت المبارک اندر موضوع عنوان عرض کرنا چانا سلح رحمی ہر انسان چاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی وچوی برکت کردے ہوئے میری روزی وچوی برکت کردے ہوئے ہر انسان فراخ روزی چاندہ ہے اور عمر دراز چاندہ ہے اینا دعا فائدہ نحاصل کرنواستے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دسے آپ نے فرمایا دو عمل کرو اللہ روزی وی فراخ کردے گا عمر وی دراز کردے گا اللہ روزی اندر وی برکت فرمائے گا حیاتی اندر وی برکت فرمائے گا سونیاں کیڑیاں دو چیزاں آپ نے فرمایا فَلْيُبَرِّ وَالِدَي پہلا کم کرنا کہ ماں باپ دا کدے دل نہ دکھانا ماں باپ نو کدے نراس نہ کر بیٹھنا وَالِدَيْنُو کدے ٹیمشن نہ دینا اور فرمایا وَالْيَسِلْ رَحِمَا اور اپنے رشتے دارانا صدا محبت کر دے رہنا رشتے دار ماں دی طرفوں ہون یا باپ دی طرفوں ہون جیڑے بھی رشتے دار نے ایمانا المحبت دا سلوک دا پیار دا معاملہ رکھنا پھر انشاءاللہ اللہ روزی جو بھی برکت کرے گا اللہ زندگی جو بھی برکت کرے گا اللہ اکبر حضرات سنیئے ذرا جدو اللہ تعالی نے شلہ رحمی نو پیدا فرمایا انہیں اللہ دی کمر نو جفہ پا لیا کہ مولا اس تو بڑی پناہ دی جگہ کوئی نہیں تو میں نو دنیا تے پیجن لگ گئے لوگ میرا خیال نہیں کرنگے لوگ منو توڑنگے اللہ نے فرمایا تینوے بات پسند نہیں اے رشتہ داری اے صلح رحمی جیڑا تینو توڑے گا میں اپنے آپ تو جدا کر دیا گا ہاں ہاں جیڑا تینو ملائے گا انہوں میں اپنے میں ملانا گا جیڑا تینو ملائے گا رشتہ داری ملائے گا محبت قیم کرے گا رشتہ دار جفاہ بھی کر دے رہے وفاہ کرے گا وہ زیادتیاں کر دے رہے چنگا سلو کرے گا وہ گالیاں دیں دے رہے دعا کرے گا فرمایا اللہ نے فرمایا میں ایسے صلح رحمی کرنے والے نو اپنے نال ملانا اپنی محبت نصیب کرانگا اپنا پیار نصیب کرانگا اللہ اکبر قبیرہ اور جدو اللہ نے صلح رحمی بنائی انہیں اللہ دے ارشنو حطفہ لیا اللہ دے ارشنو حطفہ کے ایک دعا کی تیئے آج بھی او دعا جاری او ساری اللہ اکبر صلح رحمی رشتہ داری رشتہ دار ہے نال محبت و پیار اس صلح رحمی نے اللہ پاک دے ارشنو حطفہ کے دعا کی تی اے ارشنو والے اربا میں دعا کرنیا اے میرے کریم مولا تم انہوں پیدا دے کیتا ہے میں دعا کرنیا اللہ جدہ میں انہوں ملائے انہوں اپنے آپنا ملا لئے انہوں اپنا پیار نصیب فرمائی انہوں اپنی محبت نصیب فرمائی اور جڑا میں انہوں توڑ دے وے انہوں اپنے آپ تو جدا کر دیں اس واسطے مالک نے فرمایا ان اللہ یا امر بالعدلی والإحسان وعی تائی زل قربا سچے اللہ دا سچا کلام پیارے اللہ دا پیارا کلام مہربان مولا دا پیارا کلام مسلمان عزرت وجو کر دیا جانا مالک کی بریان نے فرمایا ان اللہ یا امر بالعدلی والإحسان اللہ ذل جلال عدل دا حکم دے رہے آئے احسان دا حکم دے رہے آئے اللہ ذل جلال رشتے دارن پیار کرن دا حکم دے رہے آئے جس اللہ نے نمازان دا حکم فرمایا ہے جس اللہ نے روز دا حکم فرمایا جس اللہ نے زکاة دا حکم نازل فرمایا جس اللہ پاک نے حج دا حکم نازل فرمایا اوہی مال کہہ رہا ہے کہ رشتہ دارانا المحبت کریا کرو پیار کریا کرو حضرات جو دو بندے کولے پیسہ تھوڑا مال تھوڑا ہاتھ تنگ اندائے اوہ دو بندہ سارے نے سلام دعا رکھ دائے جو دو چار پیسے آ جان اللہ خوشحلی عطا کر دے ہوئے پھر غریب رشتہ دار نصرہ چو گر جاندے نے غریب پینا پھول جاندیانے غریب پرہ پھول جاندے نے اللہ 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 نانا میرا دین اسرام ہے محبت والا دین ہے پیار والا دین ہے پیار والا دین کہہ رہے آئے محبت والا دین کہہ رہے آئے آتیز القربہ حق کا آتیز القربہ حق کا اللہ اللہ قریبیان دے حق دا خیال کرنا ہے قریبیان دے حقوق دا خیال کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ مسلمان جو دو رشتہ داری ہیں نل پیار کریں گا ماں درشتے داران پیار کریں گا باپ درشتے داران پیار کریں گا اللہ تیری زندگی اندر نو پیدا فرمائے گا خوشبو پیدا فرمائے گا اللہ تیری زندگی اندر خوشبو پیدا فرمائے گا اللہ تیری زندگی اندر پیار پیدا فرمائے گا آؤ مسلمانوں توجہ کر دیا جانا میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلانِ نبوت تو پہلے غارِ حراج جایا کر دے اللہ سوڑے جتنے آئے ہیں سب نمکے دیا سیارتاں کرا دے اللہ مدینہ دیا سیارتاں کرا دے اللہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرامی توجہ فرما دیا جانا میرے پاک نبی جنابِ محمد آپ اعلانِ نبوت تو پہلے ایک غار اندر جان دے اینج بیت اللہ دی ایس نکرتے غارِ حرائے ہوتے جا کے میرے پاک نبی اللہ دی ذاتِ خور و فکر کریا کر دے کئی کئی راتوں گزار دے میری امی خدیجت القبرہ آپ دا کھانا تیار کر دیا آپ دا راشن تیار کر دیا اللہ 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 جے میری اممہ جان لوں یقین ہو جان دا کہ کھانا مک گیا ہوئے گا راشن مک گیا ہوئے گا میری امی جان میری اممہ جان اللہ اللہ پیدل چل کے میرے پاک نبی نبی کھانا پیش کر رواستے جان دیا نے ایک ویلہ آیا ہے میرے پاک لبیتے اج پہلی وئی آئی تو جو فرمانا اج پہلی وئی آئی پہلی وئی آئی جا کے جبریل نے سینے لا کے کٹے آئے اکھ رہی آم محم پڑو محم آپ نے فرمایا ما انا بیقار میں تک کہتے سکول نہیں گیا میں کسے ادارے نہیں گیا میں کسے استاد کول نہیں بیٹھا تو کہنا پڑ انہیں سینے لا کے دبایا پھر کہندہ پڑ آپ نے فرمایا ما انا بیقار انہیں تیسری بار کٹے آئے کہ کہندہ سوڑے آم میں کھوڑوں نہیں کہہ رہا اللہ نے پیجھے آئے اس مالک دا الہان اس اللہ دا پیغام اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ اے پیار اوپڑونا اس رب دے نان اوپڑو جس نے پیدا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے پڑنا شروع کر چڑھے کرو جدو اللہ دا نام لے آئے جدو مالک دا نام لے آئے کریم دا نام لے آئے آج تو پہلے آپ نے مندر کدھے نہیں سی ویکھیا آج تو پہلے ایسا معاملہ کدھے پیش نہیں سی آیا میرے پاک نبی پریشان ہو گئے کبر آگئے آپ گھر چلے گئے آپ ملونی خدیجہ میرے تو ککمبل پا دے میرے تو کچھا در پا دے میری طبیعت بوجھل ہنی جا رہی ہے آج میں غارنگر ساں آج میرے نل او واقع پیش آیا جدو پہلے کدھے نہیں پیش آیا امی ایشا اما خدیجہ بھی تے پھر اما خدیجہ اسی نا اینے نہیں ساری زندگی نبی پاک اما خدیجہ دے گنگان دے رہے کہ دے برادری کٹھی ہونی کوئی دعوت ہونی کوئی مہمان آنے تے میرے پاک نبی نے فرمانا کاش آج میری خدیجہ بھی ہندی کاش آج میری خدیجہ بھی ہندی ایک دن اما ایشا نے پوچھیا اللہ دی رسول وہ کیڑییں خوبی ہیں جنہیں ساریش نہیں تے خدیجہ جس ہم تسی خدیجہ خدیجہ فرمایا خدیجہ اینہ میں سلو خدیجہ ایشا خدیجہ دیا کی کہ اللہ پوچھنی ہے خدیجہ خدیجہ ایسی خدیجہ خدیجہ ایسی جیس ویلے میں محمد اپنے ہاں پنو کلہ سمیدہ سان اللہ دی ترتیت مکلہ اللہ دا نام لینوالا اوہ سویلے خدیجہ منو سپورٹ کرنوالی اوہ سویلے خدیجہ میرے حوصلے بنانوالی اوہ سویلے خدیجہ میرے امی خدیجہ نبی پاک دے کول آکے بیٹھ گیاں آپ دے جس میں پاک دے چادر پائیے پتو کی والو اردگر توانے والو میرے پاک نبی دے کول آکے بیٹھ گیاں تے پتا کنے اوہ سویلے دنیا میں اللہ اللہ نبی پاک دیا خوبیاں بیان کر لپیاں سوڑے ہو خدیجہ صدقے جائے تسی کیوں ٹرنشل لیں دے ہو تسی کیوں پریشان ہوں دے ہو تو آڑے ورگیاں چنگیاں بندیاں اللہ کدے زیانی گرے گا پتو کی والو اردگر توانے والو اوہ نبی پاک دی بیوی حضرت خدیجہ نے میرے پاک نبی دی خوبیاں بیان کی تیاں سب تو پہلی خوبی نبی پاک دی سب تو پہلی خوبی جیڑی میری تیری امی خدیجہ نے بیان کی تی ہے اِنَّا لَا تَعْسِلُ الرَّحِمَا اے میرے سرد تاج تسی تسیلہ رحمی کرنوالے ہو اِنَّا لَا تَعْسِلُ الرَّحِمَا تُسے ترشتہ دارانا پیار بڑا کر دے ہو تُسی ترشتہ دارانا محبت ہی بڑی کر دے ہو تُسی ترشتہ داریاں جوڑنوالے ہو اللہ اکبر قبیرہ پلائے دیاں چنگیہ بندینواللہ کی میں ضائع کرے گا اِنَّا لَا تَعْسِلُ الرَّحِمَا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ چار نبی پاگ دیاں خوبیاں امی خدیجہ نے بیان کی تیاں پہلی وحید موقع تے پہلی وحید موقع تے اے میرے سرد تاج تسی تیسلہ رحمی کرنوالے اللہ واللاللہ تسی مارے آن دا بوجھ اٹھانوالے کمزور آن دا سارا بننوالے اے میرے سرد تاج اللہ واللاللہ اے میرے سرد تاج اللہ کا لیتا وَتُقْرِوززَعیف تسی مہمانہ دی خدمت کرنوالے مہمان نوازی کرنوالے اور تسی حق دے مامل اندر ساتھ دینوالے کنی یہ خوبیاں پتا چلے ہاں جیدے چار خوبیاں ہون وہ چنگے لوگوں جو شبار ہون دینے سیلہ رحمی کرنا آکر نہیں آن دینی خرور نہیں آن دینی مارے گریشتے دارا تو نفرت نہیں کرنی فرمایا سب تو برا ولیمہ سب تو پہڑا ولیمہ ہوئے جیدے اندر صرف مالدار بلائے جانتے خریب نظر انداز کی تے جان اے پہڑا ولیمہ ہے غریبانو بھی بلایا کر جے آن والا وڈیرا جے تری جیب اندر دا سہزار پاک جائے گا تے اللہ دی قسمیں تیرے خریب پر آ دا جزاک اللہ کہنے ہی کافی ہوئے گا تیرے خریب مامے دا خریب چاچے دا جزاک اللہ کہنے ہی کافی ہو جائے گا جزاک اللہ دا کی معنی ہے میرے آپ پر آوا تو میرے پیار کیتا ہے تیرے اللہ ادا بدلا دے میرا رب تیرے بدلا دے اور تیرے غریبان دیا دعا نہیں چاہی دیا تیرے مارے دیا دعا نہیں چاہی دیا صرف لوگان دی دولتی ناوے کھیا کر صرف لوگان دی نوٹ ناوے کھیا کر اور کسے غریب دی دعا بھی لیا کر غریبان دیا دعا لیا کرو غریبان دیا دعا مارے دیا دعا لیا کرو اللہ 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 گرمیت اندر بجلیتا بلائے خبردار رہے آگر خبردار رہے آگر او میرا کیڑا رشتے دار ہے جس بچارے دا بل آیا ہے ظالمانہ بل آیا ہے زیادہ بل آ گیا ہے او دیکھو لو تاریا نہیں جانا تو پہنچنا ہو دی مدد واسطے کبرائینا میں انشاءاللہ حضران اے لو اے نک میرا بھی ساپاؤ سبحان اللہ تینو کی پتا تیری پہنڈے تیرے واسطے کنی دعوہ کر دینا تینو کی اندازہ تیرا پراہ تیرے واسطے کتنی دعا کرے گا حضرات میں عرض کر رہے ہیں پہلی وعید موقع تھے میری امی خدیجہ نے نبی پاک دییا چار خوبیاں بیان کی تھی سب تو پہلی خوبی نبی پاک دی بیان کی تھی اِنَّا کا لا تَسِلُ الرَّحِيمَا اے میرے سرد تاج تُسی صلح رحمی کرنوالے تُسی رشتے دارنال پیار کرنوالے اللہ اکبر قبیرہ اے تِگر میں مکہ پاک دی سنائیے نا ہنکن مدینے لے چلا اللہ جی ہے جتنے جمعہ پر نواز سے آئے اللہ سب انہمکہ بھی لے جا مدینے بھی لے جا تُسی تِم بیت ممبری ماشاءاللہ شہرِ اسلام دائے چلو میں بھی حساب آ لئینا جملے چند میں بھی بنایے دعایا اللہ او دن چیتی آوے حرم من مکہ جاوے بڑی پیار محبت نہ جملے بنایے اللہ او دن چیتی آوے حرم من مکہ جاوے کتے زندگی مکنا جاوے حرم من مدینے جاوے سوڑا مکہ شہرِ نیرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا سوڑا مکہ شہرِ نیرالا پیدا ہویا جتے کملی والا اللہ سانو بھی صد کے اوتے اللہ سانو بھی صد کے اوتے زمزم دے جام پلاوے اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ مدینے دیا پیاری اگلیا جتے لائے نبی جی تلیا مدینے دیا پیاری اگلیا جتے لائے نبی جی تلیا جو سیاں وے کھن چلیا اللہ خیر دے نال پوچھاوے ربہ او دن چھتی آوے حرم مل مکہ جاوے اللہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرامی عرض کر رہے ہیں پہلے گل مکہ پاک دی شنائی اور مدینے دی گل شناما میرے پاک ربی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدین مکہ پاک تو مدینے ایک نا یہودیاں دا عالم سی ہو دا ناں سی عبداللہ بن سلام کی نا سی بولو ذرا اے نا نبی پاک دی ٹوچ پھریا کرے اہدر اہدر لوک لوک کے نا کہتے یہودی تانہ میں نا مارا تینو کی ہے ایڈا وڈا ساڑھا خطیب ہیں کہتے تو مسلمانہ دے نبی پیچھے پجا پھرنا ہے نہیں لوک لوک کے نا کہتے اہدر جان کہتے اہدر جان دو تمنا نے پہلی تمنا ہے کہ محمد الراج کے چہرہ بے کھڑا ہے سونے ہیں کہ محمد سونہ مڑا ہے سنلہ لاؤ سونے ہیں کہ سونہ مڑا ہے تے دوجہ سونے ہیں او گلہ بڑیاں سونیاں گردہ ہے گلہ بڑیاں او دیاں باتاں بھی سونیاں نیو دا چہرہ بھی تھکڑا ہے انگل سننا ذرا آپ کے اندے نے ایک دنہ میری قدرتی نا قریب تو نیڑے تو محمد مکڑے تے نظر پہ گئی میرے دل بچو آواز آئی کہ اے چہرہ چوٹے انسان دا ہو ہی نہیں سکتا اے چہرہ اے چہرہ چوٹے انسان دا ہو ہی نہیں سکتا پتہ نہیں دنیا پاگل ہوئی پھر دی اے دے سونے چہرے آنے چوٹے تے نہیں ہندے تے چوٹے آنے چہرے آتے نا نور نہیں ہندا چوٹے آنے چہرے آتے نا نور نہیں ہندا اے تے سونے ہی بڑا ہے دل کر رہے محمد نو سامنے بٹھا کے ویخ دے رہی ہے اللہ اللہ کی ڈس ہونا ہے کتنا پیارا ہے میں صدقے جاماں قربان جاماں اللہ نے بدر مونیر بنایا ہے اللہ نے بدر مونیر بنایا ہے نال لکب سراج عطایا ہے جن نے تکیا خسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دیکھے جمال محمد نو سارے جاگتوں حسین بنا چھڑیا اللہ اللہ عبداللہ بن سلام کہندے جدو میں نبی پاک دا چیرہ بکھی آئینا میرے دل نے فیصلہ کر لیا اے چیرہ چوٹے انسان دا ہوئی نہیں سکتا تے چوٹے بندے اے دے سونے نہیں ہویا کر دے چوٹے ہیں دے چیرہ آتے نور نہیں ہوں دا اے دے نور اے نور اے دے چیرہ تے نور دیئے تجلیانے دل کردہ ہے وہ بکھی جائیے نو بکھی جائیے تے دوسرا شوق پیدا ہویا ہے چیرہ آتے تک لیا ہے ہون سونے دیا سونیاں گلہ سونیاں نے کہتے ہیں میں پھر نہ قدیدر جا قدیدر جا کہتے ہیں موقع بڑھیں گے ایک دیر نور حضور علی مدینہ نوے نوے آئے نے تے نبی پاک نے صاحب لو کٹھے کی تے نے تے بہ کے تبلیہ کر لگے پہلا نبی پاک دا پہلا پیغام پہلے خطاب پہلا میسج تے آپ نے پتا کی خطبہ دیتا سننا خطبہ ذرا ایوہ الناس ایوہ الناس اے لوگو افش السلام سلام نو آم کرو سلام ایک کو لوگ گزرو ایک دوسرے کو لوگ گزرو تے کر جا ہوتے بارہ ہوتے ملاقات کرو ہوتے سلام سلام کسے دکان تے جاؤ پہلے بھلو ساڑا رواج ہی نہیں گا دکان جنا چوڑے گئی پہلا سوال کھڑا فلانا کپڑا گئی او چلیا آپ مسلمان الحمدللہ کملی والد غلامہ ساڑی گفتگو سلام علیکم تشروع دیئے ساڑی گفتگو کی تشروع دیئے آپ نے مدینہ آکے پہلا پیغام دیتا سوجو میرے والد آپ نے پہلا پیغام کی دیتا ہے افش السلام اے لوگو سلام نو آم کر دے ہو آم کر دے ہو وَعَطْئِ مُتْعَام کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے دیتاوت کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ افش السلام تبلیغ کیے واز کیے پھلا دیا لڑیاں میں موتیاں دیا لڑیاں میں پھلا دیا لڑیاں میں اللہ اکبر کبیرہ افش السلام وَعَطْئِ مُتْعَام سلام نو آم کرو کھانا کھلایا کرو اور تیسرا نبی پاک نے جدا پوئنٹ بے ہان کیتا ہے سن لو وَسِلُ الْأَرْحَام شِلَ رِحْمِی کریا کرو رشتہ دارانل پیار کریا کرو رشتہ دارانل محبت کریا کرو وَسِلُ الْأَرْحَام اے نبی پاک دی تبعیدہ تیسرا پوئنٹ اللہ وَاللہ وَسِلُ الْأَرْحَام اور چوتھا فرمایا سَلُّ بِالْلَيْلِ وَنَّا سُنْيَام آپ نے فرمایا دنیا سُتھی ہوئے تسیر ربنا الکالہ ملایا کرو ربنا الکالہ ملایا کرو اللہ نے پیار دیا گلہ کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پتو کی والو میں عرض کر رہے آسان نبی پاک نے مدینہ پاک اندر جڑا پہلے پیغام دیتا ہے نا اس پہلے پیغام اندر فرمایا رشتہ داریاں ملاو رشتہ داریاں اللہ جان دے ایسا وقت آگئے ہیں بندہ بندہ خصے دا پریا قدورت دا پریا کنے دا پریا ان جی گلہ شنان کی نا تے بڑے چوڑےوں کی ساڑے خاص کر نوجوان جی میرے مبیل تے نا تین ہزار فرنڈے کنے فرنڈ نے تین ہزار دوسرا کہنے دا لہے میرا چار ہزار کراس کر گئی چار ہزار فرنڈے کوئی کہندہ میرا پنچ ہزار فرنڈے تے ایڈا اُلوے سکیاں پنا ہمانال بول چال بندے تے ایڈا 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 ایڈ اور جننال پیار کرنے سی اور ننال نفرت کرنے جننال محبتہ پانیہ سن اور نوازتے اصلہ رکھے آئے جننال پیار کرنے سی اور نوازتے قدورتہ پانیہ نے جننال پیار کرنے حکم آئے اور نوازتے دشمنیہ پانیہ نے یار جننال محبت کرنے حکم آئے اور ننال دشمنیہ پانیہ نے پھر پیار کننال کر رہے ہیں اللہ واللہ اللہ مسلمانوں توجہوں اور سنلو خطبہ اجا عمل واسطے ارادہ کر کے جانے ہیں انشاءاللہ خطبہ بھی سننے عمل بھی کرنے ہیں وآتی ذا الکربا حقا لو جی حضور نے مدینہ آکے پہلی تبلیغ کی تھی تو انہیں کی فرمایا سی کہ رشتے داران لہو ہنتے آن کرنا میرے والا میں تانو نبی پاک دے شگر دی گل شناوا سبحان اللہ آپ دے تربیت یافتہ دی گل شناوا اے نادانہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ اور یار کتنا بختہ والا جوڑا ہے ابباوی صحابی پتروی صحابی باوی صحابی ہے پتروی صحابی ہے اللہ کو اللہ اللہ اے عبداللہ بن عمر ہوئے اللہ اکبر قبیرہ عبداللہ بن عمر جی دی پہن حفظہ نبی پاک دی بیوی ہے رضی اللہ عبداللہ بن عمر نا مدینے دے بزار چا اپنی سواری تے بیٹھے سن تنال سنگی ساتھی سن تے جان پہ مدینے دے بزار چا اللہ تانو مدینے لے جائے اے میری مجبوری ہے میری عادت بڑی ہے میں نا خطبہ ہوئے رادت بیان ہوئے میں مکہ مدینے دی دعا ضرور کرنا نا تے اللہ قبول بھی کر لیندہ ہے او نا سواریاں تے ساتھی بیٹھے نے عبداللہ بن عمر اپنی سواری تے کوڑا ہوئے گا یا اوٹ ہوئے گا تے اگو ایک بزرگ جا بندہ آئے دہاتی جا بندہ سادہ جا بندہ سیرو ننگ آئے جناب عبداللہ بن عمر نے سواری روک لئی ساتھی انگین لگے سیڑتے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو میں نا تھوڑا جا موقع دے ہو اے نا بزرگانوں میں درہ کار چھڑ کے آما ڈراب کر کے آما بابا جی تشریف لے آو مسلمانوں درہ خور فرمانا عبداللہ بن عمر نے اس بزرگ انہوں پنی سواری تے سوار کر لیا سب تو پہلا گم میں کیتا ہے اپنی پاگلا کے اس بزرگ دے سیرتے رکھی اپنی پاگلا کے اس بزرگ دے سیرتے رکھی اللہ اکبر میرے محبوب دی تربیت کیسی تربیت سے میرے نبی نے کیسا دنیا دا مزاج بنایا عبداللہ بن عمر نے اپنی پاگلا کے دستار لا کے امامہ شریف لا کے اس بزرگ دے سیرتے رکھی آئے سواری تے بٹھایا کار چھڑ کے آئے اجازت لے کے اللہ جی بابا جی میں نے اجازت ہے اللہ اکبر کبیرہ تجدو واپس آئے نا ہنتے آن کرنا ساتھی کہنے لگے عبداللہ ساتھ آجیا بندہ سی دو دیر ہم دیں دے انہیں کنو کل راضی ہو جانا سی دو دینار دیں دے انہیں راضی ہو جانا سی تُسی ایڈہ تکلف کیتا ہے سواری تے بٹھایا کاروی چھڑ کے آئے تے اپنی پگڑی بھی لہا کے ادھے سرتے رکھی ہے اس بندے اندر کیڑا کمال او کیڑا وی آئی پی بندہ سی کیڑیوں دیں خوبیاں سن اللہ واللہ جناب عبداللہ بن عمردہ جواب سنو مسلمانو اے جے میرے مصفادی تربیتہ اے جے میرے پاک نبی دی تعلیم اے جے میرے پاک نبی دا دین اے جے میرے پاک نبی دی محبتہ اللہ واللہ حضرت شیخ القرآن میں نہیں فرمایا گردے سن محبت کے یوں جس نے دریا بہائی محبت کے یوں جس نے دریا بہائی دل اُل کا بھی جیتا جو سار لینے آئے دل اُل کا بھی جیتا جو سار لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائی یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائی خود کھائے جو جواہر لٹائے خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اُسے بھی دعا دی دیا درد جس نے اُسے بھی دعا دی حضرات عبداللہ بن عمر رضی اللہ چلو کنی حضرات عبداللہ بن عمر رضی اللہ ساتھی کہندے جی اوہ کیڑا کوئی وی آئی پی بندہ سی دو درم دیندے انہیں راضی ہو جانا سی تسی ایڈا پروٹو کول دیتا کاروی چھڑ کے آئے کاروی کار چھڑ کے آئے اللہ تسی ایڈا پروٹو کول دیتا ایڈی عزت افضائی کی تھی پاگوی لا کے شیرتے رکھ دیتی جواب سنا محبودہ بن عمر رضی اے اے ابینو نراز کرنو الیا تم سنی زرا اے اپنے باپ کے چڑھ چڑھا کے بولنو الیا تم سنی زرا اے اپنی امین اللہ پھار کے بولنو الیا تم سنی زرا نبی پاگ دیت ربیئے دارنگ کی عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا او دہاتی جا سادہ جبندہ کون ہے جنہیں سانوں تے نہیں پتا اوہ بڑا خاص بندہ ہے جت کیونے خاص بندہ ہے اوہ میرے اببا جی دا بیلی ہے اوہ میرے اببو دا دوست ہے حضرت عمر دا دوست میرے والد صاحب دا دوست ہے اوہ یار جڑے اببے دے بیلیاں نل اینا پیار کر دینے اوہ اپنے اببو نل کی نا پیار کر دینے جڑے باپ دے سجنہ نل اینا پیار کر دینے اپنے بھاپنوں کی نہ پیار کر دے ہونگے اللہ کو لالا آج مسلمان کی بن گئے ماں پہ ناراض کیتی پھر نیا کرمان نہ ساواندہ کرمان نہ ساواندہ پہلا حق دین دائیں پھر حق کو پیو ماندہ پہلا حق دین دائیں پھر حق کو پیو ماندہ اللہ واللہ جملاتے ہم نے سننے والا ہے باقی شعبی افسانینے باقی شعبی افسانینے ماں پہ اس ترتی تے انمول خزانینے ماں پہ اس ترتی تے انمول خزانینے کرمان نہ ساواندہ پہلا حق دین دائیں پھر حق کو پیو ماندہ ایک جملہ اور سلے کدھی خدمت چھوڑینا پتوکی والے اردگیر تو آنوالے کدھی خدمت چھوڑینا ماں باپ نو رنج کر کے بیڑی بختہ دی روڑینا ماں باپ ناراض کر کے بیڑی بختہ دی روڑینا اللہ واللہ بڑا شان پہو ماندہ بڑا شان پہو ماندہ ماں باپ دے ہندیاں کی ڈر تتیاں ہوا ماندہ ماں پہ تتیاں ہوا مانی لگر دین دیں قربان ہو جان دینے محبت گریہ گر حضرات سنو درہ سنو ایک بندہ نبی پاک کو لائے آکے کہندہ جی اصنبت زمبن عظیمہ آکا جی بڑا وڈا گناہ کر کے آیاں دس دیں شرمان دیئے دس دیں ہوا ہیان دائے سوال کرنا آیا میرے لاتے کو معافی کیا میں بھی بخشی آجا مانگا آپ نے تفصیل پچھینے کی جرم کیتا ہے آپ نے پہلا سوال کیتا ہے کیا تیری ماں جیوں دیئے اللہ کیا تیری ماں اللہ جنہ دیئے ماما ٹرکی یا جنت دے اچھی کو اللہ جنہ دے باپ ٹرکی یا جنت دے جنہ دے زندہ نے اللہ اولادنو رج رج کے خدمت دی توفیق اتا فرم حضرات اگرامی آپ نے فرمایا او گناہ کر کے آنوالے آگ کیا تیری ماں زندہ بھی نیویاں پالیاں اکھیاں نہ موگیاں آقا جی ماں ٹر گئی ماں جدائیاں دے گئی ماں نے کبری دیرہ لالے آئے آپ نے اگلا سوال کی تا کیا تیری ماں دی کوئی پہن زندہ ہے کیا لگی کیا تیری امیدی کوئی پہن زندہ ہے خالہ زندہ ہے جی آرزولہ میری ماں سی زندہ ہے آپ نے فرمایا عودے نال نیکی کرے اگر اللہ تیرا گناں ماف کر دے گا اے نو قیم دی سلا رحمیہ یار سلا رحمیه دانا نہیں جیڑا منئنو بلائے میں انگنو بولانا ہے جیڑا میرے کعراے میں جیڑا من اگنو سلام کرے انäg سلام کرنائے اللہ 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 جیڑا من اگنو کھائے انہو کھلا اے سلا رحمی نہیں اوہ یار جیڑا تیرنا تعلق توڑے تو دنل جھوڑے اے سیلہ رحمی ہے اوہ تیرے خلاف سجد کبھے بک بک کرے تو یہ تریفہ کرے اے سیلہ رحمی ہو اے سیلہ رحمی ہو اے سیلہ رحمی اللہ میرے پاک نبی جناد محمد پوری کائناتیں حکومتوں دے جوڑے ہیں تو قربان کر دیا ساری کائناتیں تاجوں تختوں دے جوڑے دل کی خاک دے کہ ذرے تو قربان کر دیا میرے نبی دارویہ کیسا ہے فتح مکہ تو بعد فتح مکہ تو بعد ہنیندہ معاملہ پیش آئے اللہ واللہ اللہ حوازند لوگ قیدیوں کے آئے حوازند لوگ قیدیوں کے آئے نہ تو جو مرول فرمانہ جرہا اللہ اکبر قبیرہ حوازندہ علاقہ طیف تو اے درنم مکہ تو کوئی چالی یہ سٹھ کلومیٹر سیرت علاقہ پہندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ اس علاقے جو قیدی آئے رسیاں بنی آنے اینہ دینگر بڑے بڑے چودری بین تھے او چودری کہنے لگے ایک بی بی نو بی بی تو کہنے سے مکہ میرا ایک ویر رہن دا ہے او دا نام محمد ہے انہوں اللہ بڑی شان دیتی ہے ایک کہتے محمد او اتنی ہے کہنے دی لگدہ تے ہوئی ہے اچھا تے کہنے لگے یہ تیرا ہو کچھ لگدہ ہے تے پھر ساڑیاں رسیاں تے کھلا ساڑیاں بیڑیاں تے کھلا وہ کہنے پتہ تے کرنا ہوں او ای محمد ہے نبی پاک دے صحابہ انہوں کہنے لگی وہ نبی دے سپاہی ہو تو آڑا نبی محمد ہے جیدہ باپ عبداللہ امام آمنہ ہے جیدہ اوہی ساڑا نبی محمد تے کہنے دی پھر میری ادنا ملاقاتیں کراو ایک تو غیر مسلم ہے ساڑا نبی نبی یا دا امام ہے تیری کیوئے ملاقات کرایے کہنے لگے ہیں جی نہ کرو اپنے مصفان میری ایک ملاقات کراو ملاقات کراو گے تے بڑے بڑے راز کھل لڑ گے صحابہ آئے یا رسول ایک بی بی تو انہوں ملنا چاندی ہے انہاں قیدیاں دن در شاملے اوہ تاڑا نبی ملاقات کرنا چاندی ہے آپ نے ہمارے کیڑا حرج لیاو ملاقات کراو لیاں دی گئی نہ آپ تے سامنے آکے بیٹھ گئی تے نبی پاک ورکھی ہی جائے کہنے دی سونے تو تے نہیں سے آنے میں نے تھوڑے تھوڑی سے آنے آگئی ہے تو تے لگ دا ہے میرا ویرہ محمد ہے اللہ اللہ تو تے میرا ویر محمد ہے بی بی تو کون ہے اللہ اللہ تے پتا کی کہنے دیئے سونوے پیر پیران دیا پیران تو بیٹھائی ویچ کچہری میں پردے سل دور درانڈی تے گال سن توں ایک میری اللہ و لالہ اسی غریب کنگال نیمانے تُسی سردار اچھے رہے دو خدر دانڈیاں دو گلنگرنیاں میں کچھ نالج تیرے اللہ و لالہ نکیا ہندیاں میں سی ویکھی آ تیری صورت پیاری تے پڑیا ہویاں آگر ویکھی آج میں دو جی واری آپ نے ہمیں بی بی کو تارف دکھرانا کونے کی تھوائیے کیا دی سونیاں تو تے سیانیاں نہیں میں شیماں میری مائی حلیماں عصیدوں میں تیریاں دائیاں تے سونیاں تُو سڑے کر پروش پائی آج تُو بانگے آئے پیر جگاندہ سونیاں آج تُو بانگے آئے پیر جگاندہ پایائی شان اُچھے رہا سہابا تیریاں موڈیا اُتو نفرت کی تی آقا اے خیر مذہب دی مائی تے تُو سا کمبل پاک مزمل کیوں کر ایس دے ہیٹ بچھائی حضرت کے آنا نفرت کر یوں نا بھئی نا حضرت کے آنا نفرت کر یوں اے تے اللہ ہی ٹور لے آمدھی اے جے میری پیر رضائی جو میں نو رئیے کھڑاں دی حکم دیتایا صحابا تائیں رب دے نبی سہاری عدو احترام شیما کارل چھڑ دیو کئی دی ساری چھڑ دیو کئی دی چھڑ دیو کئی دی جا دے حکم سنایا پیر شیما سنے کئیاں کئی دیاں اپنی پہن نو مردہ شوکر واندھائیں زمین اپنے نا کروانی ہے عبیدہ پلاٹ اپنے نالوانے عبیدہ کار اپنے نالوانے پہن نو مردہ شوکر آیا ہے او چلے یا پہن پہن تیری ماں جمی پہن اللہ واللہ ویخ نبی پاک دا کردار او نے دو دیو پہن دا اینہ پیار کیتا ہے شیما پہن دا اینہ پیار کیتا ہے دو دیو پہن سکی پہن نہیں ہے میرے نبی دی سکی پہن کوئی نہیں سی نال جمعہ پر آوی کوئی نہیں کلے سن میں رہا کلے سن اللہ رشتہ داریان دا خیال کیتا ہے محبتہ کیتی آنے امت نو دا سیاہ ہے جس زندگی چبر کا چاندے ہو روزی چبر کا چاندے ہو رشتہ دار ہے نا پیار ایک ڈاکٹر دے کولنا مریض آیا ڈاکٹر سی بڑا سیانہ مریض انہوں کینسر ہویا ہے بڑا پریجان میں نہیں بچنا بندہ بڑا مالدار پیسے والا دولت والا تے ڈاکٹر بڑا مذہبی جا ہے بندہ سی جویں ساٹھے زہیمتی لکھوی صاحب مذہبی ڈاکٹر نے کوئی نیک بندہ آ جائے کوئی موحد بندہ آ جائے کوئی غریب بندہ آ جائے پیسے ہندی ٹنشن ہی کوئی نہیں علماء چلے جائے رندہوہ صاحب اللہ کل چلے گئے پیسے ہندی ٹنشن ہی کوئی نہیں دعاوہ میں کوئی شہن دیئن ہے دعاوہ میں کوئی چیز ہندیئن ہے اللہ اکبر ڈاکٹر بڑا مذہبی بندہ سی کہندہ جی کی تو اڈا شغل ہو نا کہ جی ساری زندگی یورپ گزاری پیسہ بڑا ہے منہ بار نے دولک بڑی ہے پراکت تھے یعنی کہ کوئی ہو فلانے پینڈ رہن دا کوتھے رہن دا انہ کوئی نہ دی مالی پوزیشن انہ کوئی ماری ہی نے تسی انہیں علاج کرانا ہے جی بالکل کرانا انج کر ایک ہفتہ یا دو ہفتے یا بیس دن کم مز کم پینڈہ چلا جا رشت دارہ کل جا پینڈ دی حوال ہے کہ آ اُتھے خبرگیرییاں کر کے آ اُتھے معاملات ویک چکر کے ہاتھ پھر آکے چکر ہی پھر تیرا علاج شروع کرنے ہو گیا پینڈ گھر چلا گیا پانی دا انتظام کوئی نہیں بینوئی نہیں کہتا یارہ پیسے پڑھ سویرے نہ تو شہر ہو نوہ پمپ لیا بور کر آتا پانی دا انتظام کریے اُتھے بور کر آتا پینڈ داما دے اللہ میرے ویرنو برکت دیں اللہ میرے پرانو سید دیں کیتا کیے پینڈ دے پانی دا انتظام کیتا ہے تے پینڈ دو آوان دیں پر آکر چلا گیا اوہ درگی آ گاروبار کوئی نہیں بچے رول دے پھر دیں میں کہا یاریں جی کھا رہتے دکان بنانے کیجی اے پیسے پڑ شہر و سعودہ لے آکے پاؤ اللہ خیر کرے گا ہوریو لی وقت دا رہ گا کب چھوڑی دکان ایک پران دکان بنانے چال گئی دوسرے پر آکر لے آئی تھو بھی دعوان آئی تھو بھی دعوان اے ڈراما نہیں تیرے پاکستان دی گھن لے جدو سارے رشتہ دانہ کو لے کسی دا کوئی کم کرا کسی دا کوئی کم کرا ساڑھا آل کیے اوہ تھو کوئی شہکس کا اوہ تھو کوئی شہکس کا اوہ تھو کوئی نقصان کر اوہ تھو کوئی نقصان کر کہنے ساڑھا پیٹ پردے باقی ساری دنیا مر جائے چار پنجاب پر آمان پینا کول گیا دعوان آئی ہیں واپس آیا کہنے ڈاکٹر صاحب موڑ میرا علاج شروع کرو انہوں نے کہا اوہ تھو بیٹری جا رپوٹا کر آکے پھر ترہ علاج شروع کرنے رپوٹا کر آکے لے انہوں نے کہا میری گلتی یقین کر لیں گا کہ کر لیں گا انہوں نے کہا میں اللہ نگواہ کر کے کہیں نا تیرے جسم دے اندر کینسر نہ دی شہی کوئی نہیں ہے تیرے جسم دے اندر کینسر نہ دی شہی کوئی نہیں علاج کا عطا کر رہا نہیں انہوں نے کہا جی میں نے دکٹران ڈراڈ رہا کے میرا خون انہوں نے کہا تیرے پیچھے کنی ہے دعوانے پیسہ ہی ہر شہی میں دعا بڑی چیزیں رشتہ دارہ تو دعوانہ لیا کرو مانے آہ تو دعوانہ لیا کرو کمزورہ تو دعوانہ لیا کرو نیک لوگاں تو دعوانہ لیا کرو دعا کیجئے دعا لیجئے دعا دیجئے دعا کیجئے دعا دیجئے دعا لیجئے ایک پہن پر آلو اللہ نے نوازے ہیں نا دولت دیتی ہے پیسہ دیتا ہے تو یقیناً دوسرے پہن پر آ وہ دن لیڑے آنا چاہتے ہیں اللہ کرے ساڑی کو کڑی ایدھن رال جائے تو ایڑے اصن سانو نخریں نہیں کرنے چاہیے ایڈا بڑا نہیں بڑھنا چاہیے تھا مارے انہوں سینے لائے گا تیرے تے اللہ راضی ہو جائے گا مارے انہوں پیار کریں گا اللہ تیرے تے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا گلہ اور بھی سنانی ہے سن ٹیم بے وفانے کے لئے آئے اِنَّ اللَّهُ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَائِ زِلْقُرْبَا اِتَائِ زِلْقُرْبَا آخری گلے بھی اللہ دے قرآن بھی چھو سول و پارا پڑ سورت پاہا پڑ دوسرا رکو پڑ اُس ایک دعا ملے گی رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْوِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي اگے پڑھو وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ آف جنہیدہ کے تو سنائیں گا وَجَأَلِّي وَزِیرَمْ مِنْ اے پتا کی دی دعا ہے کس نبی دی دعا ہے دسو ہوں موسیٰ علیہ السلام دی دعا پہلے اپنے وقت دعا کی تھی نا اللہ میرا سینہ کھول دے میری لکنت دور کر دے میری گفتگو ایڈیا سان کر دے کہ ہر بندہ میری گل سمجھے اے دعا کر کے نا تِنال پر آواست دعا کی تھی وَجَأَلِّي وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِي وَجَأَلِّي وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِي حَارُونَ اَخِشْدُدْ بِهِ اَزْرِي وَعَشْرِكُوْفِ اَمْرِي اللہ جی میرا ایک ساتھی بنا دے میرا مومن بنا دے میرا وزیر بنا دے تو میرا ویر بنا دے میرا وزیر بنا دے میرا حرون ویر بنا دے اللہ جی میرے ویر وی نبی بنا دے آج ایک پر آدھ دوسرے پر آدھ ترقی پسند ہی نہیں کر آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو پسند نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ نبی دعا کر رہا ہے لا میرے بھائی کو نبی بنا لے اللہ میرے بھائی کو نبوت عطا کر دے حارون اَخِشْدُدْ بِهِ اَزْرِي وَعَشْرِكُوْفِ حضرات آپس ہارے مر جانے آپس ہارے کی دا ٹیم پہلے کی دا بعد وچے اے انہوں ہی پتا ہے مر سارے ہیں جانے ہیں اللہ دی قسمیں بندے دے مرن تو بعد بڑے راز کھول دے ہیں اے بندہ کی سی اے بندہ کی کردہ سی بہت سارے راز اللہ نے چھپا کے رکھے لیں بندے دے مرن تو بعد کھول دے نے پینا پر آ پھر دست دے نے کہ اے سڈنل کیخو جا رویہ اختیار کردہ سی سڈنل کی سلوک کردہ سی ایسا ہی زندگی گزارو تیرے میرے مرن تو بعد پینا پرا کین ساڑا پرا بڑا چنگا سی پینا کین ساڑا ویر بڑا چنگا سی اے نہ کین اے نے تے ساڑا جینہ حرام کیتایا سی اے نے تے ساڑی زندگی نکتے کیتی ہوئی سے اے نہ کین ہر جانوہ ہر رہنوالا کوئے اس دنیا تے رکھ تو بندیا انجدہ بین کھلون جے روے تے رازی سارے ٹر جاوے تے رون اللہ میرا سنانا تو آدھا سننا قبول فرمائے